اسلام علیکم جی میں ہوں اسکان کاکر اور اگر آپ بیکنگ میں انٹرسٹ رکھتے ہو اور آپ کچھ شاپنگ دیکھنا چاہتے ہو بیکنگ کے حوالے سے جو میں نہیں کی ہے اس ویڈیو میں تو آپ کے لیے یہ ویڈیو بہت بینیفیشل ہے میں ایک ہیوڈ بیکنگ ریلیٹیڈ آئیٹمز کا شاپنگ ہال لے کی آئیے اس ویڈیو میں جو کہ میں نے بیک ہاؤس سے خریدا ہے بیک ہاؤس لاہور سے تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور سب سے پہلے بیک ہاؤس کی لوکیشن آپ کو بتا رہی ہوں جوہر ٹاؤن میں ہے یہ اس کا جو پروپر ایڈریس ہے وہ میں اپنے ڈسکرپشن باکس میں اور پن کمنٹ میں دے دوں گی اور یہ اس طرح سے ایک کوٹ ہی ہے جوہر ٹاؤن میں اس کی لوکیشن ہے آپ نے اس کو گوگل میں ڈالنا ہے تو ایکزیکٹلی آپ یہاں پہ آکے کھڑے ہو جاؤ گے یہ کوئی شاپ نہیں ہے یہ گھر ہے کوٹھی ہے اس کے اندر بیک ہاؤس والوں نے اپنی بیک ہاؤس کی شاپ کھولی ہوئی ہے یہ ان کی آؤٹلٹ ہے تو ایسے ایک بڑا سا گراج ہے جہاں سے آپ نے اندر آ جانا ہے اور نیچے دیکھیں ان کے گودام ہے یہاں پہ آپ کا کوئی کام نہیں ہے آپ نے ادھر نہیں جانا آپ نے سٹریٹ اوے یہاں کی سیڑھیاں چڑھ کے اوپر چلے جانا ہے مجھے میری کسی سبسکرائبر کا کومنٹ بھی آیا تھا کہ بیک ہاؤس کس طرح کا یہ کوئی گھر ہے یا کوئی شاپ ہے تو پھر میں نے سپیشل آپ کو دکھانے کے لیے یہ ویڈیو بنائی ہے کہ یہ ایک گھر ہے روڈ کے بالکل کورنر پہ یہ گھر ہے اس کا جو ہاؤس نمبر ہے اور جو اس کا پروپر ایڈریس ہے وہ میں دے دوں گی تو آپ اس کو نوٹ کر لے جگا تو سیڑھیاں چڑھتے ہی نا اوپر آ کے آپ کو یہ ملیں گی بٹر اور موزریلا اور چیڈر شیز وغیرہ شریڈڈ فارم میں فریزر کے اندر رکھی ہوتی ہیں اگر آپ نے لینی ہے تو آپ یہاں سے اٹھا سکتے ہو یہ پاف پیسٹری ہے جس کے ساتھ آپ کریم رول اور دوسری بیکری آئیٹمز بنا سکتے ہو اور ساتھ ہی جو سیکنڈ فریزر ہے اس کو کھول کے دیکھتے ہیں تو اس کے اندر مزیدار قسم کی جو ہے ان کی وپنگ کریم پڑی ہوتی ہے اور یہ وپنگ کریم نان ڈیری ہوتی ہے اگر آپ کے کسی بچے کو یا آپ کی فیملی میں کسی کو دودھ سے یا ڈیری پروڈکٹ سے الرجی ہے تو وہ اس کا کیک آرام سے کھا سکتا ہے یہ کریم جو ہے وہ نان ڈیری ہے اچھا اس میں نا دو فلیور مل جائیں گے ایک ساتھ دیں ان کی ونیلا فلیور جو وپنگ کریم ہوتی ہے پرپل پیکٹس میں اور ساتھ ہی سٹرابری فلیور میں بھی ان کی وپنگ کریم آتی ہے تو آپ دونوں پر چیز کر سکتے ہو اور ٹیسٹ وائز بہت اچھی ہے میں نے پرسنلی یوز کی ہوئی ہے اور اس کی پرائس بھی بہت کم ہوتی ہے اچھا یہ اب آپ نے نا اس طرح دور کھول کے تو اندر آ جانا تو یہاں ایک بڑا سا ہال ہوگا اس ہال کے اندر جو ہے وہ پورے سیکشنز بنے ہوئے ہیں اور یہاں سے آپ اپنی شاپنگ کر سکتے ہو ڈیٹیل میں آج میں اس کو وزٹ نہیں کرواؤں گی اس کا وزٹ میں نے اپنی ایک ویڈیو میں دیا ہوگا ہے ایک دو مہینے پہلے تو وہ ویڈیو کا جو پین کومنٹ میں اس کا لنک میں میں دے دوں گی اگر آپ بیک ہاؤس میں دیکھنا چاہتے ہو کیا کیا ملتا ہے آپ کو کیا کیا پروڈکٹس یہاں سے مل سکتے ہیں تو کمپلیٹ ٹوور میں نے اس ویڈیو میں دیا ہے تو آپ پین کومنٹ کی ویڈیو کو ضرور چیک کر لینا اچھا ہم نے کی یہاں سے شاپنگ اور شاپنگ میں نے ٹھیک تھاک کی ہے I spent too much تو اس میں صرف یہ دو بیگز بنے ہیں میں یہاں چار سال پہلے نہیں تقریباً ساڑھے تین سال پہلے آئی تھی فرس ٹائنگ اور تب میں نے یہاں سے تقریباً ساڑھے پندرہ ہزار کی شاپنگ کی تھی اور اس میں تو میں اتنی کمال کمال کی پروڈکٹس لے کے گئی تھی نا ایون پریس ٹیج کے تین تین چار چار ہزار والے پینس بھی لے گئی تھی اور تب سمان موک نہیں تھا رہا اور اب بہت مہنگائی ہو گئی ہے اب اتنی پیسوں میں بہت کم چیزیں ملی ہیں ساتھ ہی مجھے چیز لینی تھی تو میں رہے ہیم سٹور پہ آگئی ہوں یہ وہاں پہ مجھے نہیں ملی وہاں پہ بلوک نہیں مل رہا تھا چیز کا بیک ہاؤس پہ تو وہاں پہ شریڈڈ مل رہی تھی تو میں نے لینی تھی مزرائلہ چیز لیکن جب اس کا میں نے پرائس چیک کیا نا بارکورٹریٹر سے تو یہ فور تھاؤزن ٹو ہنڈرڈ کی بن رہی تھی تو پھر میں نے اس کو واپس رکھ دیا اور پھر میں چیڈر چیز لے لی ٹو کیجی کا پیک میں نے کہا چلو یہ بعد میں لے جاؤں گی اور چیڈر چیز تھی تھری تھاؤزن روپیز کی دو کلو تین ہزار میں مجھے مل گئی تھی اور ابھی میرا بجٹ بھی تین ہزار کا ہی تھا تو اچھا اب میں نا آپ کو اوورال دکھاتیوں میں کیا کیا لے کے آئیں تو سب سے پہلے یہ چیڈر چیز میں نے کری دیا ہے فارم پیور اس کی کمپنی ہے یہ بیک ہاؤس سے نہیں لی یہ رہین سٹور ایک بال ٹاؤن سے میں نے لی ہے لاہور سے اور اس کی پرائس ہے تین ہزار روپے یہ بلوگ ہے چیڈر چیز کا نیکسٹ یہ میں نے بیک ہاؤس کی ساری شاپنگ دکھاؤں گی جس میں میں نے ڈارک چوکلیٹ چپس لی ہیں ملکیز والوں کی ہے ملکیز فوڈ والوں کی اور یہ بیک ہاؤس کی اپنی پروڈکٹ ہے اس لیے کافی سستی ملتی ہے اور ساتھ ہی جی یہ ملکیز والوں کی ہی نائس والی چوکلیٹ چپس ہیں وائٹ کلر میں اور ان کی کوالیٹی اچھی ہوتی ہے ناٹ ویری ویری ہائی کوالیٹی لیکن چوکلیٹ چپ جو نائس کوالیٹی والی ہوتی ہے جو اچھی طرح ہر چیز میں یوز ہو جائیں گی وہ کوالیٹی ہے ان کی اور یہ مجھے ملی ہے فائیو ہنڈر روپیز کا وان پیک ڈاکڈ چوکلیٹ چپ بھی فائیو ہنڈر کی ہے اور وائٹ والی بھی فائیو ہنڈر ٹوپیز کی ملی ہے نیکسٹ یہ دیکھیں یہ پانس لے کے آئیں ہوں پیزا پانس ہیں میرے پاس آلڈی ان کی یوز یوز کلیکشن ہے لیکن ان کا سائز اتنا بڑا تھا یہ میرے پاس نہیں تھے تو میں نے کہا چلو واہ جی واہ یہ تقریبا ان کا پندرہ انچی سائز ہے آپ کو اندازہ پتہ نہیں ہو رہا یا نہیں ہو رہا لیکن بارہ انچ کا ایکسٹرہ لارچ پیزا ہوتا ہے اور یہ ڈبل ایکسل سائز ہے پندرہ انچ سائز ہے یہ ایک پیزا بنا لو نا تو چار لوگ پیٹ بھر کے کھا لیں گے اور یہ بہت 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 بڑا سائز ہے آپ کو ویڈیو میں شاید نہ پتہ چل رہا ہوں ساتھ کیک بوڈز لے کے آئیں ہوں تین لائی تھی ایک پتہ نہیں کہا گیا ہے ابھی شاید مل جائے گا تو یہ دو کیک بوڈز ابھی میں نے آپ کو دکھائے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے نا ٹی کیک بنانے کے سانچے ہیں آپ جو مارکٹ سے فروٹ کیک لیتے ہو نا ان کا سانچہ بڑا ہوتا ہے میرے پاس وہ بھی ہیں کافی زیادہ امانٹ میں ہے اس کا آپ سائز دیکھیں بلکل میری انگلیوں کی لیندھ جتنا ہے یہ تین ایک انچ کا سانچہ ہے بلکل چننو مننو آپ بچے کے اگر ٹیفن باکس کے لیے کوئی کیک بنانا چاہتے ہو نا تو یہ اس میں آپ بنا سکتے ہو ٹیفن میں بھی آرام سے آ جائے گا اور پانچ پیسز کے مجھے وہاں پہ ملے تھے اس سائز میں زیادہ ہوتے تو میں لے لیتی چھے پیس میں نے لینے ہی لینے تھے نیکسٹ یہ ہیں ایک ٹارٹ بنانے والے سانچے یہ 38 روپیس کا ایک پیس بڑا ہے مجھے اس میں بڑی اچھی ایک پڑنگ بنتی ہے اور یہ گول والے سانچے ہیں یہ بینٹو کے ایک آج کل بہت رینڈنگ میں جا رہے ہیں جو ہوم بیکرز ہیں اس کو بڑا یوز کہہ رہے ہیں تو میں نے کہا چھوٹا سا ہے یہ دیکھیں دو پیس میرے ہاتھ پہ آگئے ہیں تین ساڑھے تین انچ ان کا سائز ہے ان کی چڑائی ہے تو یہ چھے پیس میں نے لینے ہیں یہ چھے پیس مجھے وہاں مل گئے تھے تو میں نے لے لئے اس لئے زیادہ لینے ہیں کہ چلو اگر آپ نے بیک کرنی ہے اتنے چھوٹے چھوٹے کیک تو چلو تھوڑے سے زیادہ ہی بندہ ایک بار میں ہی کر لے تو اچھے لگیں گے اور وہ جو ان کی پرائس تقریباً ایک سو چاس ایک سو ساٹھ روپے ہے اور وہ جو ٹیک ایک والے سانچے میں نے آپ کو دکھایا ہے وہ جو لیفت سائیڈ پر پڑے ہویا ہے وہ بھی تقریباً ایک سو چاس ایک سو ساٹھ کا ایک پیس تھا تو پھر میں نے زیادہ لے لئے کہ چلو ان کی پرائس بھی کافی نارمل ہے تو لے لیتی ہوں ساڑھے چار سو روپیس میں نا ہنڈرڈ روپیس مجھے ہنڈرڈ پیسز ملے ہیں یہ پائپنگ بیکس کے اور یہ لارڈ سائز کے پائپنگ بہنگ ہیں ایک چھوٹا سائز ہوتا ہے ایک بڑا ہوتا ہے میں بڑا لائی ہوں ساتھ یہ رشن نوزل کا سیٹ مل گیا تھا مجھے بارہ پیسز کا یہ آوریڈ میرے پاس بارہ پیس ہیں لیکن میں اور لینا چاہ رہی تھی تو مجھے دراز سے ملے ہی نہیں میں نے دو دفع آرڈر کیا اور دونوں دفعہ اتنی پتلی شیٹ والی یہ نوزل مجھے ملی ہے نا جوڑ اور ٹانکے لگے ہوں تو اچھی نہیں ہے وہ پڑی ہوئی ہے میرے پاس کبھی کمپیر کر کے بھی دکھا دوں گی تو یہ اریجنل رشن نوزل ہیں تو میں یہ بھی لے آئی ہوں تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی جاؤں گی کیا آپ کیا چیز کریتے ہیں کیا نہیں اور یہ بڑی سی نوزل دیکھ رہے ہیں یہ میرے پاس نہیں تھی اور یہ کافی ڈیزائنز میں پڑی ہوئی تھی سارے ملتے جلتے تھے تو میں ایک ہی لے کے آئی ہوں یہ بیسیکلی کوکی نوزل ہے بسکٹ بنانے والی بسکٹ کا بیٹر بنا کے اس کے پیچھے ڈال کے تو آپ انگوٹھے سے ہی سکوئیز کر کے اپنی کوکیز بنا سکتے ہو تو وہ کوکی بنانے والی نوزل ہے کافی بڑا سائز ہوتا ہے اس کا وہ تقریبا مجھے 2.25 روپیز میں ملی ہے ساتھ ہی یہ نوزل تھیں یہ سٹار نوزل کی بڑی والی فارم ہے تو مجھے بڑی اچھی لگیں تو یہ 2 پیس لے آئی ہوں یہ بھی 2.25 روپیز 1 پیس 2.25 روپیز یہ کیک بورڈ مجھے ملیا جی اپنا 2.3 پیس اور کچھ اور نوزل تھیں وہ بھی دکھاتی ہوں اور یہ جو بھی 2 نوزل آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں اگر آپ گھر میں بیکنگ کرنا چاہتے ہو ہوم بیکر بننا چاہتے ہو چھوٹا سے بزنس ٹارٹ کرنا چاہتے ہو یا آپ ایسے شوک سے کرنا ہے آپ نے تو کچھ بھی نہیں ہے نا آپ کے پاس کیک ڈیگوریٹ کرنے کے لیے تو یہ 2 نوزل بس لے لیں آپ اس سے کوئی 30-40 قسم کی ڈیزائن اپنے کیک کے اوپر بنا سکتے ہیں ان نوزل کے جو نمبر ہے نا وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں تو یہ 1M ہے جو ابھی میری انگلی پہ ہے اور یہ دوسری والی ہے 2D 1M اور 2D نوزل خرید لیں یہ سب سے سب سے زیادہ یوز ہونے والی نوزلز ہیں بیکریز میں بھی اور جو پرفیشنل شیفز ہیں جو پرفیشنل بیکرز ہیں وہ بھی اسی کو زیادہ یوز کرتے ہیں نیکسٹ 250 روپیز میں یہ مجھے سانچا ملا ہے جن چن چیزوں کی مجھے پرائیس پتا ہے نا تو میں آپ کو شیئر کرتی جا رہی ہوں کوئی گلتی کتائی ہو جائے تو ماف کر دیجئے گا یہ ہے چوکلیٹ مولڈ تو یہ کینڈی بنانے کے لئے مجھے بڑا پسند آیا اس کا ڈیزائن تو میں نے کہا چلے لے لیتی ہوں اور ساتھ ہی میری اس چیز کو دکھانے کے لئے تو میں کافی ایکسائٹیڈ ہوں یہ میرے پاس نہیں تھی اور کئی بار دراز سے بھی میں نے بائے کرنے کا سوچا لیکن میرے پر پریشر ہی اتنا ہوتا ہے میں نے یہ بھی لینا ہے میں نے یہ بھی لینا ہے تو میرا بجٹ ہی نہیں بن رہا تھا تو آج مجھے وہاں پر یہ مل گیا تو میں نے اس کو لے لیا ہے اور یہ تقریباً ساڑھے نو سو روپے میں مجھے پڑا ہے ساتھ اس کی بیٹریز بھی ملی ہیں یہ ہے کچن سکیل آپ چھوٹی موٹی چیزیں بیکنگ کرتے ہوئے یا ویسے بھی اس کے اوپر ان کا وزن کر سکتے ہو نیکسٹ یہ بہت پیاری چیز ہے اور مجھے بڑی پسند آئی اس کو لے کر تو میں بہت خوش ہوں یہ سابون بنانے والے سوپ بنانے والے مولڈ ہیں سلیکون میں آج کل یوٹیوب پہ ڈک ٹاک پہ بڑے ٹرینڈنگ چل رہے ہیں لوگ گھر پہ سوپ بن آ رہے ہیں اور میں تو نا سوپ میکنگ ویڈیوز بھی دیکھتی ہوں یوٹیوب پہ بڑا اچھا لگتا ہے مجھے تو میں بڑا سوچتے ہوتی تھی سال دو ہو گیا کہ یار کبھی میں بھی لوں گی میں بھی بناوں گی تو میں نے بس آجنا یہ مولڈ خرید لی ہے ایک تو یہ ابھی آپ نے دیکھا ہے فروزی والا اور یہ ایک ابھی آپ دیکھو گے یہ پرپل والا یہ پرپل والی کی قولیٹی زیادہ اچھی تھی یہ جو اس کے اندر 3-4 ڈیزائن مل جائیں گے اور یہ کافی موٹی سلیکون کے بنے ہوئے ہیں تو اس کی قولیٹی مجھے زیادہ پیٹر لگی تھی اور اس کے اندر کی ڈیزائن دیکھیں اتنے کیوٹ ہے نا ایک میں یہ ٹوٹی بنی ہوئی ہے اور یہ راؤنڈ والے میں ہیپی پورٹے اور کچھ فلاورز ہیں اور یہ دیکھیں یہ بھی فلورل پیٹرن میں آپ کا سابون بنے گا اور یہ ہارڈ شیپ میں بھی فلورل پیٹرن ہے تو مجھے اتنے اچھے لگے نا انشاءاللہ مجھے موقع ملا تو بہت جلد گھر پہ سابون بناؤں گی مختلف فلاورز میں مختلف طرح سے بس میرے بچے چھوٹے ہیں اس وجہ سے آپ بھی سوچتے ہوگے آپ ہی نے اتنے بڑے بڑے شاپنگ ہال شیئر کیے ہیں لیکن آپ بھی بیکنگ زیادہ کرتی نہیں ہے تو میرے بچے بہت چھوٹے ہیں اور یہ چیزیں جو ہے نا گھر میں میں نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں اکثر اتنی اوپر پڑی ہوتی ہیں کسی علماری میں پڑی ہوتی ہیں تو میں نکال نہیں پاتی کہ کس طرح مطلب میں نکالوں کھلارے ڈالوں بیکنگ کروں تو مطلب نہیں ہوتا ابھی میرے سے بس یہ تھوڑے سے بڑے ہو جائیں دوسرا یہ گھر بہت چھوٹا ہے جہاں پہ ہم ابھی رہ رہے ہیں تو میں تنگ ہوتی ہوں کھلارے ڈالنے سے تو انشاءاللہ بہت جلدہ آپ کچھ دکھایا کروں گی اور ٹوٹل شاپنگ جو میں نے کیا نا بیک ہاؤس سے وہ ہے دس ہزار ایک سو پچاس روپے کی ٹھیک ہے دس ہزار میں میں نے بیک ہاؤس سے شاپنگ کی ہے اور یہ تین ہزار کی چیڈر چیز علیدہ سے میں نے لی ہے رہیم سٹور سے یہ میں نے بیک ہاؤس سے نہیں لی تو ٹوٹل یہ تیرہ ہزار اور ایک سو پچاس روپے کی شاپنگ کی ہے اور دیکھتے رہیے میری نیکس ویڈیوز اپنا خیال رکھئے گا دھر سارا اللہ حافظ